ممبی سے بینگلور جانے والی سپائس جیٹ کی فلائٹ کے ٹوائلٹ میں ایک یاتری اتنی بری طرح فز گیا کہ وہ فلائٹ کے لینڈ ہونے کے بعد ہی باہر نکل سکا جی ہاں ایسا حقیقت میں ہوا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ کی اپنی یاترہ کے دوران اس نے اپنا سمیں ٹوائلٹ میں ہی بتا دیا از گھٹنا کے بعد اب سپائس جیٹ نے یاتری سے معافی مانگی ہے بتا دے کہ پیڑیت یاتری ممبی سے بینگلوروں کے لیے جانے والی سپائس جیٹ کی فلائٹ میں منگلوار کو سوار ہوا فلائٹ نے جیسے ہی بینگلور سے اڑان بھری یاتری ٹوائلٹ کیا لیکن جب اس نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھوننے کی کوشش کی تو دروازہ نہیں کھلا یاتری نے کافی کوشش کی لیکن کسی بھی طرح سے دروازہ نہیں کھل سکا کئی کوششوں کے بعد بھی جب فلائٹ کا دروازہ نہیں کھلا تو یاتری نے کرو میمبر سے دروازہ کھلوانے کی اپیل کی لیکن کئی کوششوں کے باوجود بھی وہ دروازہ نہیں کھل سکے یاتری سے تب تک رکھنے کے لیے کہا گیا جب تک پلین لینڈ نہیں ہو جاتا فلائٹ کے لینڈ ہونے کے بعد ٹیکنیشن کو بلائے گیا اور مشکق کے بعد کسی طرح دروازہ کھولا جا سکا اس یاتری کو ایک گھنٹے سے زیادہ سمیں تک پلین کے ٹوائلٹ میں ہی کہہ رہنا پڑا فلائٹ میں سواری سیاتری کی پوری یاترہ ٹوائلٹ کے اندر ہی کٹ گئی اس دوران کرو میمبر نے ٹوائلٹ کے دروازے کے نیچے سے ایک نوٹ اندر کے سائس میں لکھا تاکہ ہم دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں حالانکہ دروازہ نہیں کھول پا رہے غبرائیے مت کچھ منٹ میں پلین لینڈ ہو جائے گا تب تک آکا موٹ کی سیچ کو بند کر کے اس پر بیٹ جائے اور خود کو سرکشت کر لیجئے لینڈنگ کے بعد پلین کے دروازہ کھلتے ہی انجینئر آ جائے گا پریشان مت ہوئیے گٹنہ کے بعد سپائز ریٹ نے بیان جاری کر خید وقت کیا ہے ائرلائن نے اپنی صفائی میں کہا ہے کہ یاترہ کو پوری جرنے کے دوران مدد مہیا کرائی گئی اپنے بیان میں ائرلائن نے بھی گٹنہ کی جانکاری دی کامپنی کے مطابق معاملہ سولہ جنوری کا ہے پلین کے ٹوائلٹ کے دروازہ لوک میں خراب ہونی کی وجہ سے نہیں کھل پایا ائرلائن نے دعویٰ کیا کہ پوری آترہ کے دوران پیسنجر کو مدد اور گائیڈنس دیا گیا لینڈنگ کے بعد ایک انجینئر نے ٹوائلٹ کے دروازہ کھولا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک ائرلائنز میں کیوں دکتیں آ رہی ہیں اور ائرلائنز کی تصویریں سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہی ہیں